یہاں آپ کو خبر دیں گوجرہ والا میں ای ٹی سی میں رانہ ساناولہ کے خلاف مقدمے کے سامات ہو گئی ہے مدعی مقدمہ اپنا بیان تبدیل کر چکا ہے عدالت نے رانہ ساناولہ کے مقدمے سے بری کر دیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے جی انس کے نمائندے رانہ انصر سے رانہ انصر کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں انصداد دہشتگردی عدالت گوجرہ والا میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ ساناولہ کے خلاف مقدمہ کی سامات ہوئی ہے رانہ ساناولہ آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں عدالت نے بزریا نوٹس آج انہیں عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا ساتھ ہی جو مدعی مقدمہ ہیں ان کو بھی آج عدالت طلب کیا گیا تھا تو دورانے سامات جو مدعی مقدمہ ہیں وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا ہے جس کے بعد خصوصی عدالت کے جج نے رانہ ساناولہ کو مقدمہ سے بری کرنے کا حکم دے دیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ مقدمہ درش کیا گیا تھا گجرات کے تھانا انڈسٹریل میں پچیس آگیس دوہزار بائیس کو یہ مقدمہ درش ہوا تھا گجرات کا رہائشی ہے یہ مدعی مقدمہ جس کا نام شاہکاز اسلم ہے جس نے الزام آیت کیا تھا ایف آئی آر میں کہ اس نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ رانہ ساناولہ نے ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے اس وقت کے جو بیوروکریسی میں تائینات افسران تھے چیف سیکسٹری اور کمیشنر لاہور سمیت اور عدلیہ کے ججز کو تھمکیاں دی تھی اس مقدمہ میں انصداد دہشتگردی کی تفاعت جو ہے وہ لگائی گئی تھی تو گجرات کی عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا تھا پہلے بھی رانہ ساناولہ کے اس میں بلا زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے تھے اور وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اب پھر آج عدالت نے رانہ ساناولہ کو بذریہ نوٹس طلب کیا تھا تو دورانے ساناولہ پیش ہوئے ان کے بکلہ وہاں پر موجود تھے تو جب ساناولہ شروع ہوئی تو مدعی مقدمہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا گجرات کی رہائشی مدعی مقدمہ نے اپنا بیان تبدیل کر لیا ہے جس کے باعث عدالت نے رانہ ساناولہ کو مقدمہ سے بھری کر دیا ہے بہت شکریہ رانہ انصر